لاہور ہائی کورٹ نے عوامی تحریک کو کل مال روڈ پر دھرنے سے روک دیا تاجروں کی درخواست پر عدالت نے فیصلہ سنایا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو بتایا مال روڈ پر دفعہ 144 نافذ ہے احتجاج اور دھرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی پناہ فیصلے پر نظر سانی کی جائے نواز شریف کی سپریم کورٹ سے درخواست خاجہ حارس نے 34 سفحات پر مشتمل درخواست جمع کر آئی عمران خان صراج الحق شیخ رشید کی پٹیشنز پر الگ الگ نظر سانی اپیلے دائر کی گئی ریلی میں عدلیہ مخالف بیان بازی لاہور ہائی کورٹ کا نواز شریف سمیت چودہ رانماؤں کو نوٹسیز خاجہ عاصف، ساد رفیق، اسحاق دار، دانیال عزیز، تاریخ سزل چودری، عابد شیر علی اور مشاہد اللہ سے بھی جواب طلب وزیر اعلی پنجاب کی نا اہلی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست شہباز شریف نے نواز شریف کی ریلی کے لیے سرکاری خزانے سے اخراجات کیے اہدے سے ہٹایا جائے درخواست گزار کی استدہ شریف برادران کے خلاف ایک اور اہم کیس نیپ کا ایگزیکیٹیف وورڈ آج ادیویا پیپرز ملز ریفرنس دوبارہ کھولنے کی منظوری دے گا نواز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس عوامی رابطہ موہین جاری رکھنے کا فیصلہ ایہاں سادی کہتے ہیں نواز شریف اب بھی میرے دل کے وزیر آزم ہے عوام کے پاس جانا ان کا حق ہے اسلام آباد میں نا اہل رائیونڈ میں وزیر آزم نواز شریف کا پروٹوکول برقرار جاتی عمرہ میں دو ہزار نو سو پینسٹھ اہلکار رہائش گاہ کے باہر بھی پی ایم آہ ہاؤس کا بوڑا ویزا سابق وزیر آزم کے لیے سڑکیں بدستور بلوک کی جانے لگیں این اے ایک سو بیس میں زمنی الیکشن پر فوج تائینات کرنے کا فیصلہ نواز لی کی امیدوار کلسوم نواز کے کاغذات نامزدگی چیلنج پیپلز پارٹی اور عوامی تحریک امیدواروں کی الیکشن کمیشن میں درخواستیں کلسوم نواز اور یاسمین راشد سترہ اگست کو طلب وزیر آزم شاہد خاقہ نباسی کی وزیروں پر نوازشات وفاقی کابینہ کے دوسرے اجلاس میں تنخواہوں میں اضافی کی منظوری کا امکان بیریسٹر زفر اللہ مفتا اسماعیل آصف کرمانی مصدق ملک خاجہ زہیر معاملے خصوصی مقرر کراچی والوں کے لیے بڑی خوشخبری وفاقی حکومت کے پیکج میں کی فور طرز کا منظوبہ بھی شامل نئی سڑکیں انڈر پاس اسپتال اور میڈیکل کالج بنے گا گورنر سندھ کہتے ہیں کراچی میں امن بحال ہو گیا کوئی ہڑتال نہیں کر سکتا سابق سادر آصف علی زرداری کی سیاسی سرگرمیاتیز آج لاہور میں اجلاسوں کی صدارت اور پارٹی رہنواؤں سے مشاورت کریں گے مسلم لیگی دھڑوں کو متحد کرنے کے لیے چودری شجاعت حسین پھر متحرک کل کراچی میں پیر پگاڑا اور غوث علی شاہ سے ملاقاتیں کریں گے سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی سرمایہ کاروں کے دو سو تیتیس ارب ڈوب گئے ہنڈرڈ انڈیکس میں تیرہ سو اناسی پوائنٹس کی کمی انڈیکس تینتالیس ہزار آٹھ سو ننانوے کی صدف پر آ گیا خیبر بینک میں کرپشن کی خلاف سابق صوبائی وزیز زیاولہ آفریدی کا اعتصاب کمیشن کے باہر دھرنے کا اعلان کہتے ہیں بینک کی عارب و روپے کی نقصان میں پرویز خٹک ملوث ہیں عمران خان اور سراجالحق عوام کو بے وکوف بنا رہے ہیں سینٹرل سیلیکشن کمیٹی نے ایک سو چوبیس آفیسرز کی گریڈ اٹھانہ میں ترقیہ مسترد کر دی ایڈنسٹریٹیف آفیس منیجمنٹ اور پولیس آفیسرز شامل تھے گجرانوالہ میں نون لیگ کی جشن آزادی تقریب میں بدنظمی سیلفیاں بنانے پر دو گروپوں میں کرسیاں چل گئیں لاتوں اور گھنسوں کا بھی آزادہ ناستعمال کراچی میں قبضہ مافیا بے رگام سوپر ہائیوے سائٹ انڈسٹریل ایریا کی بارہ ہزار گز زمین پر قبضہ کئی مکان من گئے باقی جگہ پر بھی تعمیرات کی تیاری کراچی کے علاقے پھول پتی لین میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کی کار روائی لیاری گینگ وار کا اہم کارندہ مسلم ڈاڈا گرفتہ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں انرجی اور کولا ڈرنکس پر پابندی سکولوں میں سپلائے بند کرنے کے نوٹس ڈی جی فوڈ آثورٹی کا خلاف ورزی پر سخت کار روائی کا اعلان پنجاب حکومت نے ینگ ڈاکٹرز کے سامنے گھڑنے ٹیک دیئے سینٹرل انڈکشن پولیسی پر نظر سانی اور تبادلوں کا حکم واپس لینے کی یقین دہانی چودہ روز بعد اسپتال کھل گئے لاہور چڑیا گھر میں شیر ایک ایک کر کے مرنے لگے آج بھی ایک اور شیرنی ہلاک تین ہفتوں میں تین شیروں کی ہلاکت کا ذمہ دار کون بھارت کے یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ کاروباری اور تعلیمی ادارے بند فورسز کے ہاتھوں متعدد کشمیری زخمی کشمیر کا مسئلہ گالی اور گولی سے نہیں گلے لگانے سے حل ہوگا بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی کا اعتراف جورجیا میں نسل پرستی تصادم کے خلاف امریکی عوام سڑکوں پر نیو یورک میں سیکرو افراد کا چرم ٹاور کے باہر اعتجاج شمالی کارلائنہ میں کنفیڈریچ مجسمہ گرا دیا گیا موسیقی